بسم اللہ الرحمن الرحیم مختلف رولز میں آپ نے دیکھا ہے کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے ورنڈ اولی سنیتہ مارشل ویلکم دو دو شو سنیتہ اللہ علیکم دیکھو کامنگ شاہ جی بادل بھی کراچی سے لاہور آیا اور سنیتہ بھی کراچی سے لاہور جی بالکل کراچی میں بارش ہو رہی تھی اور وہ ہی بادل میں ساتھ لاہور لیا گیا یہاں آکے تو آپ نے ان کو اولو میں تبدیل کر دیا ہے اب یہ نا آپ کے ساتھ اردو بولنے کی کوشش کرتا ہے پنجابی مجھے ملکل تھوڑی تھوڑی سمجھ آتی ہے ہمیں اردو تھوڑی تھوڑی بولنی ہی آتی ہے تو یہی سے شروع کرتے ہیں کہ پنجابی کیسی لگتی آپ پنجابی سننے میں بہت اچھی لگتی ہے اور میں کوشش کرتی ہوں بڑے غور سے سنوں اور پھر کوشش کرتی ہوں کہ اس ورڈ کو یاد بھی رکھوں لیکن پھر میں بھول جائے اگر آپ کو پنجابی میں کہنا پڑے گی یہ دونوں کیسے لگ رہے ہیں آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہیں تو آپ کیا کیسے کہیں گے بہت اچھو جو مردی اگلے کہا دیں نہیں میں صرف یہ کہوں گی چنگے لگ رہے ہیں چنگے لگ رہے ہیں کوئی پنجابی کا گانا یاد ہے آپ کو کوئی گانا اگر آپ کو یاد ہو کہ ہاں یہ گانا میں نے سنا ہے اگر چلے گا تو میں مجھے یاد آئے گا کہ ہاں یہ میں نے سناوا ہے جدو ہولی جائی لینے میرا نا میں تھامر جانیاں آویر میں تھامر جانیاں ہائے ہائے اس کا مطلب بتا نا آپ ہائے ہائے گانا گانا بہت دفع سناوا ہے میں نے لیکن کبھی سوچا لیکن اس کی ہائے ہائے دیفرنٹ ابھی میں نے غور کیا ہے جدو ہولی جائی لینے میرا نا جب تُو میرا نام آہستہ لیتا ہے ہاں اس میں نا آپ آہستہ کی جگہ دھیرے لگا دیجئے دھیرے لیتا ہے سرگوشی میں جدو ہولی جائی لینے میرا نا میں تھامر جانیاں مطلب میں مر جاناں ایک سائٹ پہ ہو کے میری ڈیتھ ہو جانا ہے نہیں ایک سائٹ پہ نہیں موقع پہ سڈلی داد رکھڑ دا ہو جاتی ہے ہاں مطلب جب دھیمے سے تُو میرا نام لے اور میں مر جاؤں وہی بھی ہاں مر جاؤں آگے ہائے ہائے یہ ڈیتھ نوٹس ہائے ہائے تو یونیورسل ہے نا ہائے ہائے یہ تو ہر آشک کر رہا ہوتا ہے ہائے ہائے کی بھی کوئی اردو کر دیں کونسا بلا ہائے 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 جو آپ کے عشق دن تھے حسن کے ساتھ حسن زیادہ ہائے ہائے کرتے تھے نہیں آپ ہائےے ہوں کیا ہے نہیں میرا خوال ہے ہم لوگ نہ ہائے ہائے کرتے تے نہ ہائے ہائے کرتے آپ ہائے کر کے نکل جاتے ہیں ہائی ہے لیکن آپ نے مش کیا کہ ہوتا نہیں ٹھیک ہے محبت کی شادی تھی پسند کی شادی تھی سب خوze پتا ہےffffn کیسے ہوئی میں اس لئے اس لئے تفصیل میں نہیں جا رہا مگر وہ جو ہوتا ہے نا��ے ہیں فون کر رہے ہیں مسس کر رہے ہیں ایک آرہ ہے ایک نہیں آرہا ہے کئی فیملی جو ہے اس نے کو مسئلہ کر دیا اس قسم کا کچھ بھی نہیں ہوا بلکل ہوا ایسا میری فیملی نہیں مان رہی تھی اور پھر میں نے ایک ٹائم پر ڈیسیشن لیا کہ اگر میرے گھر والے خوش نہیں ہیں تو میں بھاگ جاؤں گئی پھر میں چلی گئی چلی گئی مطلب چھوڑ کے چلی گئی گھر کیونکہ میری فیملی انگلینڈ میں رہتی تھی تو میں پھر ان کے پاس چلی گئی اچھا ان کے پاس چلی گئی میں سمجھا انہیں چھوڑ کے حسن کے ساتھ چلی گئی وہ پھر بعد میں ہوئی کہانی پھر میں وہاں رہی کوئی تین مہینے اسی انڈ لیول دا رومینس پہ آ رہے ہو کہانی تو آپ نے کیا فیصلہ کیا تھا اگر فیملی نہیں مانے گی تو کیا کریں گی میرا یہ خیال ہے کہ جو شادی ہے نا وہ دو فیملیز کے بیچ میں آپ تو بڑی مشرقی قسم کی خاتون ہیں اندر سے ہاں مجھے یہ تھا کہ اگر گھر والے راضی نہیں ہوں گے تو میں نے کوئی بھاگ کے شادی وادی نہیں کرنی تو گھر والوں نے ہاں کی تب ہی شادی کونسی بات جو حسن کی کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو دونوں کی پندرہ سال ہو گئے جو سب سے تر پسند ہے آپ کو حسن کی بہت تابدار ہے ہے صحیح بات ہے اور میرا بہت خیال رکھتے ہیں اور واقعے میری ہر بات مانتے ہیں جی جی پتا چلتا ہوں ان کو دیکھتے پتا چلتا ہے لیکن لوگوں کو نہیں لگتا ہے مردو میں کہتے ہیں تابدار پنجابی میں ہمارے ہاں کہتے ہیں تھلے لگایا آپ کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ آپ غصہ کرتی ہوں گی بہت کم کم آتا ہے حسنہ موقع نہیں دیتا غصہ کرنے کا ویسے ادر ویس بھی آپ کو غصہ آتا ہے نہیں بہت کم یہ جو آپ کے مزاج میں سوفٹنس ہے یہ آج کے معاشرے میں بڑی ناپید ہو گئی ہے سنیتا لوگ کسی چیز کو بھی برداشت نہیں کرتے اپنے اندر رکھتے نہیں ہیں اور وہ جواب میں کچھ نہ کچھ کہنا ایون گالم گلوج کے ساتھ کہنا اب لازم و ملزوم ہو گیا ہے آپ کیسے دیکھتی ہیں اپنے رویے کو اور اس رویے کو آپ بچپن سے ہی ایسی تھی یا آپ نے اس کو ہاں ویسے تو میں بچپن سے ہی ایسی ہوں اور ہر کسی کا نیچر ڈیفرنٹ ہوتا ہے کسی کسی کو غصہ زیادہ آتا ہے کسی کو کم آتا ہے وچھ اس فائن لیکن اگر آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے تو آپ اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں تھیرپیز ہوتی ہیں ہمارے یہاں پاکستان میں تھیرپیز کسی کو یہاں کونسپ نہیں ہے یہ امیروں لوگ ہم نہیں ہوتی ہیں تھیرپیز ایتھے تھی اممہ دیچ پیڑی ہوں دی اٹھا کر کے ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ ڈومیسٹک ڈیشوز بہت زیادہ ہیں ہمارے بجلی نہیں آری پانی نہیں آری پانی نہیں آری اس کی وجہ وہ بھی جو فرسٹریشن ہے نا آپ کی وہ اگر آپ گھر بالوں پہ نہیں نکال پا رہے تو آپ باہر جا کے نکالتے ہیں سیلری لیٹ ہو گئی سیلری لیٹ ہو گئی سیلری کام ہے آپ کا گزارہ نہیں ہو پا رہا ہمارے چیکس لیٹ آرہے ہیں تو وہ جو ہے نا وہ ڈبل ہو جاتا ہے غصہ تو آپ کو کہیں نا کہیں تو وہ غصہ نکالنا ہے سمجھکل تو وقت ہے اوورال اکانومی کی صورتحال اور اوورال بھی ہم کبھی بھی یعنی کہ آپ جانتی ہیں ڈبلپٹ کنٹریز میں ہمارا شمار نہیں رہا میں نے ایک شیر کہا تھا اس کے اوپر کہ خالق ہمیں حساب میں دی جو ریایتیں خالق ہمیں حساب میں دی جو ریایتیں عرض وطن میں زندگی دشوار تھی ہاں 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 ہمارے لزنگی مشکل ہے مگر اس مشکل میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ باہر کے جو پرابلمز ہیں وہ آپ گھر میں آکے گھر تو یعنی کہ پیس کے لیے آپ آتے ہیں بلکہ ہم اس کم اس ان مسائل کو گھر میں منتقل نہ کریں بلکہ اسی طرح سے گھر میں بھی علاج بات ہے جب خاتون خانہ جو ہیں اگر کوئی خاتون دیکھ رہی ہے سب کچھ تو بجلی نہیں گیس نہیں بچوں کے مسائل ہیں اس کو بھی چاہیے کہ بھئی شہر اگر آیا ہے تو جو اپنے مسائل ہیں وہ اس تک منتقل نہ کریں بہت چاہیے جب بجلی نہیں گیس نہیں تشاور کے اندر پیر کو پیسے بھی نہیں اس تو بات گھی پچھتا ہے پیس نہیں رہتا پھر بندے کے ایک پیس دکھتا ہے سر دیکھ لو ایسر پہ بات یہ ہے کہ میاں اور بی بی نا دکھ سکھ کے ساتھی ہوتے ہیں تو دکھ دونوں کو دکھ بھی سہنے ہیں ایک دوسرے کے اور ایک دوسرے کا سکھ جو ہے اس کو بھی سہنے ہیں سر جڑے حالات چال رہے ہیں آج کل دکھ دکھ دے ساتھی اور دوسرے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری نا خواتین سپیشلی جو گھر بیٹھی ہیں ان کو بھی کچھ نا کچھ کرنا چاہیے کیونکہ ایک تو آج کل بڑی اچھی اپرچنیٹی ہے آن لائن کام بھی شروع ہو گیا ہے آپ کو بیزی رکھیں جب آپ فارغ ہوتے ہیں تب زیادہ مسئلہ تب یہ آپ فون اٹھاتے اور دیوز ورکشوپ ہو جاتے ہیں اور آپ انسٹرگرام پہ میسیجز کرتے ہیں اور فضول کے کومنٹس اپنا غصہ ہم پہ نکالتے ہیں اچھا ابھی بات ہوئی ہے آپ نے اس کا ذکر بھی کیا میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا وہ آپ کا نیجی معاملہ ہے آپ کا اور حسن کا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب لوگوں کو آپ کی عقیدہ کی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے اور مستقل آپ سے سوال کرتے ہیں تو آج یہ بتائیے کہ آپ پہ کیا بیٹھتی ہے آپ کو کیا لگتا کیسا لگتا ہے کبھی کبھار تو ہسی آتی ہے بہت لیکن کبھی کبھار یہ دخ بھی ہوتا ہے کیونکہ ایک ہی چیز بار 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 ریپیٹ کرتے ہیں جینے کیوں نہیں دیتے آپ کی مرضی ہے آپ جیسے جین نہ چاہے بس یہ ہی ہمارے تھوڑا ایک انفورچنٹ چیز ہے ہمارے ملک میں دیکھیں یہ ایک سیریس مسئلہ ہے بار بار آپ سے اس قسم کا سوال کیا جاتے ہیں بعض وقت کوئی بات کدھر کی کدھر نکل گئی کوئی کٹ کے کوئی پیز جو ہے پوری بات جو ہے وہ نہیں آئی سوشل میڈیا پہ تو بعض وقت اس سے خطرات بھی پیدا ہو جاتے ہیں جس قسم کے حالات ہیں تو میرے خیال میں ہمیں لوگوں کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے اچھا دوسرا ہمارے یہاں تھوڑی نالج کی بھی کمی ہے کیونکہ ہمارے یہاں لوگ صرف بات کرتے ہیں سیاست پہ یا پھر مذہب پہ اس کے علاوہ تیسرا کوئی ٹاپک ہاں تیسرا ٹاپک ہے شو بیس کی انڈسٹری میں کیا ہو رہا ہے سماج ہے تاریخ ہے نفسیات ہے فلسفہ ہے سائنس ہے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتا کائنات ہے سپیس ہے اتنیے سبجیکٹس ہیں سنیتا اور سب سے بڑی بات ہے کہ اگر کسی ایک بندے نے کہا ہے تو اس کی سن کے وہ تیسرے بندے کو بھی وہی بات کہہ دیتے ہیں اب وہ یہ نہیں ویریفائی کر رہا کہ اس نے صحیح کہا ہے یا اس نے غلط کہا ہے اچھا بات بھی پوری نہیں کرتے کبھی کبھی نا انشاروں میں ہی سمجھا دینا ہی نہیں سمجھانتی کیا نکی کیا وہ نا تیرے بارے جانے ہمیں نا انشورٹ مسالہ لگانے کی عادت ہے مجھا ایسا لگتا ہے گوسٹ گوسٹ کا بہت شوق ہے تو آپ ایسے گوسٹ بسٹ کرتی ہیں آئے بالکل نہیں بالکل بھی نہیں آپ کو کچھ نہیں پتا ہوتا سٹ پہ کیا ہو رہا ہے دائیں بائیں م скажu تو انڈسٹری میں کیا چل رہو ہوتا ہے دوسرے لوگوں سے پتہ چلتا ہے جب لوگ نہیں بات کر رہے ہوتے تو پھر میں کہتی ہوں اچھا نہیں مجھے تو نہیں پتہ تو ایسے ہی تو پتہ لگتا ہے ہی اسی کو دلچسپی نہیں ہوتی آپ کو اب بھئی اب کوئی سنا رہا ہے تو اب میں اس کو بدتمیزی کر کے محسوس سو چکتے کر پکہ یہ سنا رہا ہے سن لو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں وہی بات آکے تیسرے بندے کو بتاؤں کہ یار وہ اس نے مجھے یہ بتایا تھا ٹھیک ہے لیکن اچھا لگتا ہے کہ بھائی میک اپ آرٹیس آجائے جو سناتا ہے یہ بتائیے کہ حسن حسن پرس تھے کیوں ہی سنیتا مارچل لب گئی کون نہیں ہوتا لیکن آپ نے محسوس کیا کسی محفل میں حسن کسی کو مستقل دیکھے جا رہا ہے یا یہ کہ آپ نے محسوس کیا کہ بھئی کچھ غیر ضروری توجہ دے رہے ہیں اور گھر آ کے آپ نے کہا کیا اتنی بھی کیا ضرورت تھی نہیں میں نے ایسا کبھی نہیں کا محسوس کیا کبھی نہیں میں نے محسوس بھی نہیں کیا ہے تو خنگار آدمی حسن میں اپنی ہی ذہن میں ہوتی ہوں مجھے نہیں پتا کون مجھے دیکھ رہا ہے یا حسن کس کو دیکھ رہا ہے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں آج کے بعد آپ چوکس رہیں گے چوکس رہنا ہوتا نا تو شروع میں ہی رہتی نا اب اتنے سالوں کے بعد ماشاءاللہ سولہ بلکہ ہونے والے ہیں اب تو آپ نے چھوڑ دیا ہے جہاں مرضی جو ہے نہیں ایسا بھی نہیں چھوڑا چھوڑنا بھی نہیں چاہتے اچھا وہ والے نہیں کہ وہ لوٹا تو میرے ہی گھر آیا وہ والا کٹیری نہیں نہیں ایسا بھی نہیں ہے اچھا کہ آپ نے کہا کہ چھوڑنا نہیں چاہیے اس کے لیے کیا کرتی ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں سنیتہ مارشل کیا سمجھتی ہے کہ کتنی ڈھیل دینی چاہیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ عورت کی جو انسٹنکٹ ہے نا وہ بہت سٹرونگ ہے اچھا اس کو پتا چل جاتا ہے اگر کوئی گڑھ بڑھ ہے کبھی کبھی کہیں مرد بھی ارادوں کا بڑھ مضبوط ہو کبھی آپ کی انسٹنکٹ جو ہے اس نے جناب جسے کہتے ہیں نا کہ بیپ بجائی ہو ہاں شروع میں ایک دو دفعہ ہوا ایسا اچھا لیکن میں نے کنفرنٹ کیا اور ایسا کچھ تھائی نہیں اور حسن نے کیا کہا پہری پہ گے نہیں مگر ایسا کچھ سیریس تھا نہیں نا تو وہ بات زیادہ آگے بڑھی نہیں ہو وہیں ختم ہو بسی تو آپ کے سارے کومن دوست ہیں سب اکھٹے ہوتے ہیں لیکن یہ کہ حسن اگر اپنے الگ سے دوستوں کی طرف جائے اور لیٹ ہو جائے تو کیا آپ کر رویہ ہوتا ہے حسن پہلے پہلے جی پہلے پہلے جو ہے وہ بہت زیادہ جاتا تھا تو اس وقت میں اس کو بولتی تھی کہ بھائی ہفتے میں دو دن میرے باقی دن چلو تم تھوڑی دیر کے لیے چلے جاؤ باقی دن بھی تھوڑی دیر کے لیے چلے جاؤ نہیں نہیں تھوڑا دیر مطلب دو تین گھنٹے آرام سے جاؤ حسن ویسے بھی پھر خود بھی اگر بہت دیر ہو جاتی تھی تو میں ایک میسیج کرتی تھی بھائی بہت دیر ہوگی اب گھر آجو اب بولٹ ہو گیا اب حسن کو میں کہتی ہوں بھائی کتنے دن ہو گیا تم گئے نہیں اپنے دوستوں کے پاس جاؤ یہ بات میں یہی پہر رہا تھا کہ پانرہ سال کے بعد یہ کیوں ہو جاتا ہے بھاگنے کیوں لگنے لوگ ایک دوسرے سے مجھے لگتا ہے کہ ایک سرٹن ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ گزارنا چاہیے لیکن اس میں آپ کو ایک دوسرے کو سپیس دینی چاہیے کہ جو عورتیں ہیں وہ اپنی دوستوں کے ساتھ گھومنے پہ رہے جائیں وقت گزاریں تاکہ وہ بھی mentally stable رہیں اسی طرح شوہر جو ہے وہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ دوسرے رشتے بھی ہیں وہ بھی سب ضروری ہیں دوست نہیں اپنے رشتہ داروں کے گھر چلے جائیں اور دوسرا بچوں کی بھی responsibility صرف ماں کی نہیں ہے باپ کی بھی اتنی ہی responsibility ہے تو اگر پورا ہفتہ آپ کی بیگم جو ہے وہ بچوں کو سنبھال رہے تو ہفتے میں ایک دن آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ بچوں کو سنبھالیں تو حسن نیپی بھی چینج کر دیتا ہے بچوں کی نہیں کر دیتا تھا کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا کام نہیں ہے اگر میں نہیں ہوں میں بزی ہوں تو ملکل حسن کر دیتا تھا اور میں ہمیشہ بزی رہتی تھی اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ رات میں جو ڈکار دلانا ہوتا تھا بچوں جی جی وہ حسن کرتا تھا یہ پتہ نہیں شہروں کو کیوں آتا ہے بچے ہوں میں ڈکار ہونا ہوں میں نے پہ بول میں نے بہنگے حسن اتنا اچھا ڈکار دلاتا تھا کہ میں اس کو کہتی تھی بھائی اب تم میری ڈکار دلاؤ میرے اسے تو نہیں لے رہا ہے آپ کو کیسا لگتا ہے یہ جو ہم مزاک اڑاتے ہیں مرد نیپی چینج کر دے ڈکار ڈلا دے تو ہم اس کا مزاک اڑاتے ہیں آج بھی تو آپ سمجھتی نہیں کہ اب یہ بدل جانا چاہیے روئیہ ہاں تو پرانی باتیں ہیں نا یہ اب کے دور میں تو ایسا نہیں ہے تو انہوں کیوں اٹھا دکھ ہو رہا ہے بچے دے تو ہٹے 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 ہو گئے لیکن وہی بات ہے نا کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کو خود کو بھی اپنے آپ کو بھی بدلنا چاہیے تو ہمارے بڑے بزرگ جو ہیں وہ جو بھی باتیں کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں میں سنیتا آپ کو بتا ہوں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب مرد بچوں کے بہت سارے چھوٹے کام نہیں کرتا اگر اس میں ہاتھ نہیں بٹاتا تو یہ ایک الگ بات ہے کہ عورت کو تھوڑی سی سہولت مل جاتی ہے وہ مس کرتا ہے بہت کچھ بلکہ وہ جب آپ بچے کو سینے سے لگاتے ہیں دیرے دیرے سہلاتے ہیں بلکہ آپ کو فیل ہوتی کانوں میں آواز آتی ہے وہ بہت خوب مطلب اس تجربے کا آپ مطلب وہ بیان نہیں کر سکتے کہ وہ کس قدر خوبصورت فیلنگز ہوتی ہیں بلکہ تو جب وہ مرد اگر اپنی اکڑ میں رہتا ہے سمجھتا ہے کہ نہیں بہت صرف عورت کا کام ہے میرا نہیں ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ کیا مس کر رہا ہے واو ماشر سر جی جنہیں کسی دل نہ کیا ہے نا آج میں اپنے بڑے موندے لوں کہنا چیڑا چودہ سالہ میں اور میں کہنا بیٹا بارو سجی کھا گیا آتی میں حضم کر آم آتی میں برا خبکیاں دے ہاں آئے آزین stay with us stay with us کہیں نہیں جائیے گا چھوڑے تو فقف ایک بات باپساتے ہیں ہم حسد موجود ہے one and only سنیتہ ماشر صاحبہ آپ دیکھ رہے ہیں زبردست welcome back welcome back معزین زبردست میں ایک بات پھر خوش آمدید ہم حسد موجود ہے سنیتہ ماشر صاحبہ اور بات ہو رہی تھی اسپیس دینے کی نا رلیشنشپ میں اور میاں بھی بھی ایک دوسرے کو سپیس دینے تو رشتہ اچھا چلتا ہے سنیتہ آپ ویسے سپیس دیتی ہیں اپنے ہسپنڈ کو جی بالکل دیتی ہیں ہاں دیتی ہیں ان سے پوچھ لیں جی مجھے پتا ہے آپ ان کو پتا ہے جی مجھے پتا ہے چلی پتا ہے کتنی سپیس دیتی ہیں کمرے سے ڈرائنگ روم تک اور نالے بھی کھیندی اس سے آگے گئے تو میں نے تمہاری ٹانگیں توڑ دی دیکھا یہی بات ہے اچھا کیا آج کا جو گھر ہے ایک میاں بیوی اور بچے وہ اسی طریقے سے بھرپور گھر ہے جیسے اب سے پندرہ سال بیس سال پہلے ہوتا تھا جب یہ گیجٹس نہیں تھے کہ لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے ایک دوسرے سے بات کرتے تھے آج بھی ویسے ہی ہے یہ فرق ہے آپ سمجھتے ہیں دیکھیں یہ بری بات نہیں ہے کہ آپ اپنے گیجٹس پہ ہیں آپ کھیلیں بلکل گیمز کھیلیں کیونکہ آپ کو دنیا کے ساتھ ساتھ بھی چلنا ہے آپ کو وہ چیزیں بھی سیکھنی ہے مگر یہ کہ اگر آپ کے گھر میں ہر چیز کا ایک ٹائم مقرر ہو تو وہ پھر بھی تھوڑا بہتر ہے اب جیسے ہم لوگ کھانے کی ٹیبل پہ بلکل گیجٹس استعمال نہیں کرتے ہم لے کر ہی نہیں آتے اگر ہمارا کمرہ اوپر ہے ہمارے فونز یا بچوں کے بھی آپ سمجھتی ہیں آج کی جو مائے ہیں وہ جو نئی تبدیلی آئی ہیں گیجٹس کے حوالے سے اس قسم کے روز بنا پائیں ہیں اپنے گھروں میں جیسے آپ کہہ رہی ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجورٹی لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو میں جانتی اور ان کے یہاں نہیں ہے ایسا کوئی سسٹم تو آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ یہ بچے جوان ہوں گے تو کیا رہی یہ رشتے بھی اتنے ہی مضبوط ہیں جتنے اپسے پندرہ بیس سال پہلے ماں باپ بہن بھائیوں کے آپس کے رشتے تھے یا اس میں کچھ خلا یا کمی ہوگی تھوڑی سی کمی ہوگی ہاں مجھے ایسا لگتا ہے تھوڑی سی کمی ہوگی لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بچے بہت ذہین ہوں گے کیونکہ ابھی سے ہی اس عمر میں ہی ان کو اتنا کچھ پتا چل گیا ہے کچھ ایسی لگتی ہے کہ بچپنا بہت جلدی ختم ہو رہا ہے بلکل صحیح کیا جو بعد پچیس سال میں جا کے پتا لگنی چاہیے اگر بارہ سال میں پتا لگنی چاہیے ہم بارہ سال کے عمر میں ہی پتا چل جاتی ہے کچھ گناتے فیسے سانو پچھے ترسال جبھی نہیں سمجھ آئیے کیا ہے نجف پرگیم کے اس مدلے میں اب جو سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے بھوجو تو جانے اور اس میں ہم اپنے گیس سے پوچھتے ہیں ریڈلز آپ اچھی سوچ کی تو مالک ہیں ہی ہیں لیکن دیکھنا ہے کہ کیا ذہین بھی ہیں یا نہیں باہ باہ یہ ہر گیس کا نام ہے کہہ کے نام بیک فوٹ پر ڈال دیتی ہیں کہ آپ ذہین نہیں ہیں آج پتا لگے گا آج پتا لگے گا تو بڑھتے ہیں پہلی ریڈل کی طرف وڈ بلڈنگ ہےز دو موسٹ سٹوریز باہ اس کا تعلق کہیں نہ کہیں آپ کے پروفیشن سے پروفیشن سے ہاں what building has the most gossip I think نہیں مگر building گونسی آپ سمجھتے ہیں سب سے زیادہ gossips ہوتی ہیں ہاں سب سے زیادہ مگر کوئی پرٹیکولر اس کا نام ہوگا میں وہ سوچ رہی ہوں ہاں what building has the most stories building سے related کوئی word ہونا چاہیے ہاں ہاں کیا word ہوگا جا بلکل ٹھیک رہی ہاں کوئی ہند تو دیں building کا نام ٹائپ کا برج خلیفہ وہ building کم ہوتی جارہی ہے ہمارے معاشرے bond bond ایک دوسرے کے ساتھ جو bond نہیں ہوتی building building وہ والی building building سے بارت امارت ہی ہے یہ امارت کا ہی نام ہوگا ہاں امارت ہاں وہ امارتیں کم ہوتی جارہی ہیں جس امارت کا ذکر ہو رہا ہے ریلیشنشپ بیلڈنگ ریلیشنشپ بیلڈنگ نو نو the most stories اور آپ سے بہت تعلق ہے آپ کے شعبے سے اس کا اس بیلڈنگ میں جو ہوتا ہے ہمارت کا ذکر ہو رہا ہے ہمم کریئر بیلڈنگ نہیں میں وہ ہی سوچ رہی ہوں کہ کوئی ایسا word ہونا چھے جو کہ building سے پہلے یا building کے بعد آیا نا وہ word نہیں آرہا کوئی ذہن میں اچھا آپ اس کو دوبارہ پڑھی ہے what building has the most stories ٹھیک ہے واہ ایک تو ہوگے character building اس پہ آپ نے کہہ دیا نہیں یہ امارت بکا تھا ایٹ پتھروں گاروں کی امارت کی بات ہو رہی ہے جی 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 میٹا فرس کی بات نہیں ہو رہی ہے مطلب جیسے یہ ہمارا چینل کی building ہے اچھا ایک چھوٹا سا ہند دے دیتے ہیں بلکل وہاں پہ بہت ہموشی ہوتی ہے ہاں اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پہنچ گی لڑکی ہموشی ہوتی ہے ہموشی ہوتی ہے اب آپ clap کریں گے شاہدی شنیتا بتا دے شنیتا پتا دے شنیتا پتھر ہیں ہموشے ہو رہے پتھر ہے یہ بہت پوزیٹیو جگہ ہے پہنے لوگ جایا گیتے تھے اب وہاں پہ کوئی نہیں جاتا کرائے پہ بڑی چیزیں ہے ایسا نہیں کہ کوئی نہیں جاتا کم جاتے ہیں بہت کیونکہ سب ڈیجڈل پہ ہیں ہاں سب ڈیجڈل پہ آ گیا یہ تو بکایدہ تم چیٹنگ کر رہی ہو یہ بکایدہ وہاں ان کو بتا دیا مجھے نہیں سمجھ میں آگا راکن اور زینہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں اچھا ایک اور مجھے نہیں ان کا بڑا تعلق ہے ان سٹوری سے ایلو اوہ چلیں اوہ کہاں پر پائے جاتے ہیں کینٹین میں مطلب کہاں پر پائے جاتے ہیں بکس کے بعد کہاں پر پائے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہاں پر ہوتی ہیں زیادہ لائبریری اوہ شکر الحمدل اللہ اب سمجھ میں آیا مجھے کامیاب ہوگی میرے بچے تو مجھے بہت ڈانٹنے والے ہیں ہے نا ہاں ڈانٹنے والے کہیں نہیں جائیے کہ نازل شکریہ فکمات آپ چاہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں one and only سنیتہ مارشل صاحبہ آپ دیکھ رہے ہیں زبردست مارشل صاحبہ مارشل صاحبہ مارشل صاحبہ ریڈلز میں ہوا ہے وہی حال اس میں تو نہیں ہونے والا نہیں اس میں بہت مزید مزا آنے والے اور آپ تو مشہور ہیں پورے پاکستان میں کہ آپ سے کچھ بھی پوچھ لیتا ہے جی میرا سنیتہ میٹن سے یہ سوال ہے کہ انہوں نے کبھی حسن صاحب کے لئے ناشتہ بنایا کہ ہمیشہ کی طرح وہ ابھی تا خود ہی ناشتہ بناتے ہیں پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ان کو کیسے پتا چلا کہ حسن خود ناشتہ بناتے ہیں بھئی آپ household name ہیں ساری دنیا کو پتا ہے بھئی حسن تو ناشتہ کرتے ہی نہیں ٹھیک ہے ابھی تو ان کی چل رہی ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹن تو وہ ڈیریک دوپیر کا کھانا 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 تو تو ابھی چل رہی ہے نا اور اس سے پہلے وہ پہلے کھاتے تھے دو بوائل انڈے تو جب وہ اٹھتے تھے تو وہ نیچے جو کک ہے وہ آلڈیڈی دو انڈے بوائل کر چکا ہوتا تھا لیکن جب جس ٹائم پہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوک نہیں ہے تو پھر obviously میں بنا دیتی ہوں تو ایسی کوئی اب وہ جم مرضی موقع ملے اور حسن کوکن کرتے ہیں حسن ایک زمانے میں اس کو عادت تھی بلکہ شوق تھا رات میں لیٹ نائٹ کچھ کھانے کچھ کھاؤں میں تو وہ جو ہے کیا کرتا تھا انڈے لیتا تھا فریج میں اگر کوئی سالن پڑا ہے وہ بھی اس میں ڈال دیتا تھا اس کے اندر ساری سوس جو بھی سوس پڑینی ہے جو نظر آرہا ہے نا وہ پورا ان کا ایک مکسچر بنا کے اور وہ بھی کھاتا تھا پھر میں بھی کھاتی تھی ساں اچھا کہ پھر وہ بناتا تھا تو میں کھاتی تھی ہاں وہ بڑے مزے کا بنتا تھا آپ کیا سمجھتی کیا وجہ ہے عمومن جو حسن کا روئیہ ہے وہ ہمارے آنکہ بھیشتر مردوں کا روئیہ نہیں ہے کبھی بیوی سے کہا ہی نہ جائے کبھی دن میں رات میں کبھی کچھ دے دو کھانے کو اس کی کیا وجہ ہے یہ تو مجھے لگتا ہے ہماری اپ برنگنگ پہ ہاں نہیں میں بھی کہنا کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے وہ حسن کی امی نے اس طرف حسن کی امی نے اچھا کھانا بناتی ہے کہ شروع میں تو میں نے جان بوچ کھانا پکانا نہیں سیکھا میں نے کہا ہاں میں ان کے سامنے کیسے ان سے کمپیٹ کر سکتی ہوں وہ خیر پر بعد میں میں نے خود ہی یوٹیوب سے سیکھ لیا لیکن وہ یہ بات ہے ہمارے بچپند میں لڑکوں کو عادت نہیں دالی جاتی کہ تم آؤ اور روٹی بناؤ اب جیسے میرا بیٹا ہے اب اس کو خود سے شوق چڑا اس نے مجھے جب ایسی چھ سال کا تھا اس نے کہا مجھے چولا جلانا سکھائیں پھر اس نے دو تین دفعہ میں نے اس کی ہیلپ کی انڈا بنانے میں باپ پہ گیا ہے اس کو انڈے کا بہت شوق ہے اس کو تو وہی بات ہے بسکلی اب برنگن کی جو آپ نے بات کی نا اب آپ نے بچپند سے اس کی ایسی تربیت کر دی ہے کہ جب وہ رجو بیٹے اپنی زمین شروع کرے گا تو اس کے لئے ایک معمول کی بات ہوگی اس کے لئے یہ تو معمول کی بات ہوگی لیکن جہاں تک روٹی پکانے کا سوال آتا ہے اب چونکہ ہمارے یہاں کوک ہے تو مجھے ایسا لگتا ایک ٹائم آئے گا جب مجھے ان کو زبردستی بولنا پڑے گا کہ بیٹا روٹی پکانا ضرور آنی چاہیے کیونکہ مجھے خود کو نہیں آتی تھی میں نے اب جا کے سیکھی ہے اب بی بھی کبھی گول بن جاتی ہے کبھی تیڑی میڑی ہو جاتی ہے تھوڑا بہت میرا خیال ہے ضرور آنا چاہیے سب کو آنا چاہیے کیونکہ مجھے نہیں آتا تھا تو مجھے ایسا وہ کمی فیل ہوتی تھی فیل ہوتی اچھا ہاں فیل ہوتی تھی تو اس لئے مجھے ہوتا ہے یہ بحیثیت فیمیل بحیثیت وائف آپ کو فیل ہوتی ہے آہ دیکھیں جیسے بحیثیت انسان آہ انسان کسی کو بھی مرد او چاہیے عورت اب جیسے کہتے ہیں نا گاڑی چلانا آنے چاہیے تو سب کو آنے چاہیے ہاں سویمنگ آنے چاہیے اور مجھے ان میں سے کوئی چیز نہیں آتی تھی آتی تھی کہ آتی ابھی بھی آتی نہیں ہے آری ہاں گاڑی مجھے اتنی چلانی آتی ہے کہ میں تھا کر کے دیوار میں مانا چار پانچ بمبر میں نے اڑا ہے ابھی تک نہیں اڑا ہے بالکل بھی بس اتنی چلا لے تھی ہوں جب شوٹنگز میں کام کرنا پڑتا ہے ہاں نہیں تھوڑی بہت گاڑیوں کے ساتھ بھی چلائی ہے اچھا ہاں اتنا کانفیڈنس آگیا ہے مگر یہ کہ اگر کوئی مجھے کہے ریورس کر کے پارک کرو ہاں وہ آبویس ہے اگر کوئی مجھے کہے ریورس کر کے پارک کرو تو گاڑی اس کی ہونی چاہیے گاڑی تو ان کی ہوتی ہے نا شوٹنگز والوں کی اپنی گاڑی تھوڑی کروں گی لیکن یہ عجیب سی بات لگ رہی ہے کہ آپ کی پہشان ایک موڈرن خاتون کے طور پر رہی پھر ٹی وی سٹار ہونا مگر گاڑی پروپر نہ سیکھنا یا نہ چلا پانا تو اب چونکہ ہمیشہ سے ڈرائیور رہا اچھا ٹھیک ہے تو کبھی ضرور دی پیشن ہماری شوٹنگز بہت لیٹ فری ہم ہوتے ہیں تو اب لیٹ نائٹ اکیلے آنا اب کراچی جو ہے وہ سب کو پتا ہے بہت زیادہ سیف نہیں ہے آپ کتنی بارے لوٹی ہیں شکر ہے ایک دفعہ نہیں اور حسن حسن دو تین دفعہ دو تین دفعہ ٹراما ہوتا ہے جب اس واقعے کے بعد حسن گھر آیا جب ہاں بالکل ہوتا ہے سب سے بڑا ٹراما تا تب تھا نا جب حسن خود ہی ریکٹ لائپ ہو گئے تھے اچھا سنیتا یہ جو حسن کا جو کڈنیپنگ والا وہ تھا لاجباتے سب دوست بھی اکھٹے ہو گئے یہاں بھی سب کو پتا تھا ابھی میڈیا پر جب نہیں بھی آیا تھا تب بھی پتا تھا کبھی کیا ہو رہا ہے کیا چل رہا ہے بیچ میں کوئی ایسا مومنٹ جو آپ کو لگاؤ گیار اس میں ایک امید آدمی کبھی چھوڑ دیتا ہے خدا نہ خواستہ بہت طفعہ کیونکہ 35 ڈیس تھے ٹوٹل وہ فون کرتے تھے کبھی تین دن کے بعد کبھی ایک ہفتے کے بعد خیالات تو آتے ہی ہیں خیالات آتے تھے مجھے لیکن پھر بھی میں بہت سٹرانگ تھی میں نے بہت گھر والوں کا خیال رکھا بیٹا بلکل ایک سال کا تھا اور سی پی ایل سی جاتی تھی میں حسن کے دوستوں کے ساتھ مگر مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں ان سب چیزوں میں بیزی تھی تو مجھے بہت زیادہ سوچنے کا ٹائم نہیں ملتا تھا ٹھیک ہے لیکن مجھے خیال یہ آتا تھا کہ حسن وہاں بلکل اکیلہ ہے انہوں نے اس کو ایک کمرے میں بند کیا ہے تو اس کے پاس ٹائم بہت زیادہ ہے اس کو ایک گھنٹا جو ہے اس کو ایک گھنٹا جو ہے وہ ایک ہفتہ لگتا ہوگا ایک صدی لگتا ہوگا بلکہ کتنا عرصہ لگا حسن کو پھر آ کے ریکوور ہونے میں دوبارہ ایک confidence آنے میں کہ نہیں میں گھر سے نکلوں اور ضروری نہیں کہ ایک حادثہ جو ہوا ہے دوبارہ پیش آسکے ہاں نہیں شروع میں تو بہت زیادہ ہوا لیکن ہم دو مہینے کے لئے انگلینڈ چلے گئے تھے میرے بھر پہ تو پھر جہاں ہم واپس آئے تب بھی حسن کافی وہ ہوتا تھا کہ ہوتا نا آپ گاڑی ڈرائب کر رہے ہیں اور ایک اچانک سے کوئی آ گیا تو آپ چونک جاتے ہیں وہ سب بہت زیادہ ہوتا تھا پھر آہستہ 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 ایک سال تو لگا ایک سال لگا سال کے بعد پھر نارمل روٹین پہ آ گئے چلتے ہیں گوڑ کے آپ لوگ اس سے نکل آئے ہاں تو بڑھتے ہیں دوبارہ زبردست پبلک کی طرف سنیتہ دی آپ آج بھی پہلے کی طرف خوبصورت اور حسین لگتی ہیں آپ کی خوبصورتی اور کم عمری کا حراس کیا ہے آپ جم کرتی ہیں یہ ڈائیٹ کرتی ہیں یا پھر حسن تابضل لائی کرتی ہیں ارے تیرا کی آلن مرہ دکھ کر دے غم نلک ماری ہو گئی سنیتہ دی آپ کی تندرستی کا حراس کیا ہے آپ کن خطی ہے یا حسن تابضل لائی کرتی ہے سنیتہ یہ سوال بہت لوگ کرتے ہیں مجھ سے مجھ سے سمجھ نہیں آتا میں اس کا کیا جواب دوں یہ بھی سوال کر کے مائک سوٹ کر دا اٹھ گیا بھی میں یہ کہوں گی کہ میں بلیسٹ ہوں اللہ میہ کی طرف سے مگر یہ دوبلا فتلا رہنے میں حسن سے لڑائی کا کوئی دخل نہیں ہے وہ تو پتہ لگی گیا لوگ ہیں حسن بچارہ اتنی ڈائیٹنگ کرتا ہے اس میں بہت تینڈنسی ہے وہ تو خیر شادی کے بعد ڈائٹنگ پہ ہی ہے وہ شادی سے پہلے سے ہی ڈائٹنگ پہ نہیں آپ سمجھے نہیں اس کی بات میں موجود میں سمجھ گئی گریہ آپ کھانا بنا کے نہیں دیں گی تو یہ چاہتے ہیں کہ بس بناتی رہے عورت کھانا آج کی ایسے ہی مرد ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ عورتیں کام کرتی رہے ہیں کپا مارے مجھے کپا مارے ہیں نہیں نہیں سیٹ کیوں خراب کروں باہر چل کے ماروں کبھی ایسی لڑائی ہوئی آپ کی اور حسن کی ہو گیا ہوگا کبھی کبھی میں نہیں کہا کہ برتن دوسرے کو مار دیا تو برتن پھیک دیا ہے یا ہاتھ جو آیا اس کو ہاتھ مار دیا نہیں نہیں کبھی نہیں بہت بہت شاندار گھرانے اللہ اللہ ایسا گھر ایسا کبھی نہیں ہوا حالانکہ کمرے چیزیں کھل رہی ہیں ہم دیئے ہیں میرا خیال ہے ہمارے لوگوں کو نا تھوڑی دیر میڈیٹیشن بھی کرنی چاہیے تو اگر پانچ منٹ بھی دس منٹ اگر آپ خاموشی میں بیٹھے نا سکون ملے تھوڑا سکون ملتا ہے آپ کو کون ٹھنڈا ہوا اس حالات نے جو میڈیکیشن پہ لگایا بس میڈیکیشن کا ٹائم ہی نکلتا دوسرا ہماری خوراک ہماری خوراک بہت وہ ہے نا روگ نہیں کھانے پر سے عادت ایسی پڑی ہوئی ہے نا زبان کو کہتے ہیں مزاوی اسی میں اب جب تک وہ مرچوں والے وہ چاول وہ بریانی حلیم نہاری پائے وہ نہ ملے تو ایسا لگتا ہے کھانا ہی نہیں کھانا پائے نہ ملن تو بندہ بک رہے ہیں بڑھتے ہیں دوبارہ زبردست پبلک کی طرف سنا ہے جب آپ کی فینز آپ کے ساتھ سیلفیز بناتی ہیں تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے لیکن جب حسن صاحب کے ساتھ لڑکیاں سیلفیز بناتی ہیں تو آپ ان کو گھر گھر کا دیکھتی ہیں آشل آشل پینسل گل کر رہی ہے ہم دون ہی بہت خوش ہوتے ہیں جب لوگ آتے ہیں ہم پہچانتے ہیں مگر کبھی یہ تو ڈسکس کیا ہوگا بہت ہی زیادہ چپک کے اپنا سیلفی بناتی ہیں نہیں نا لوگ حسن سے ڈر جاتے ہیں کیونکہ حسن نے اتنے نیگٹیف کیا کہ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہے ہی ایسا اصل زندگی میں تو حسن کے نیگٹیف کیریکٹر سے پھر آپ تو بہت خوش ہوتی ہوگی کہ اچھا چلو یہ تو مسئلہ ہوا ایسا سوچا نہیں لیکن پوائنٹ ٹھیک ہے نا ہاں بالکل ٹھیک ہے لیکن وہ ہوتا یہ کہ لوگ آکر میرے سے ہی پوچھتے ہیں ان کے ساتھ سیلفی لینی ہے آپ بول دیں یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کہنی جائیے گا چھوڑے بھا فکر باز آپ ساتھ ہیں ہمارسد موجود ہیں سنیتہ ماشل صاحبہ آپ دیکھ رہے ہیں زبردست Welcome back زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید ہمارسد موجود نے سنیتہ ماشل صاحبہ سنیتہ ہمارے اس سیگمنٹ کے نام ہے کثارسس کوئی رگریٹ زندگی میں نہیں اگر کوئی ہے بھی نا رگریٹ تو میں اس کے بارے میں سوچتی نہیں ہوں ٹھیک ہے مجھے مجھے لگتا ہے نہیں یہ سب parts and parcel of life ہیں ہمہ تو کچھ چیزیں ہوتی نا جیسے آپ نے کوئی بہت برا ڈراما کر لیا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ مجھے بڑا رگریٹ ہے میں کہتی ہوں نہیں کیوں رگریٹ کیوں کرنا ہے ہمہ اس ٹائم پہ صحیح تھا ہمہ آپ کے پاس ٹائم تھا آپ کو پیسے مل رہے تھے آپ نے کر لیا کر لیا تو کوئی بات نہیں کوئی ایسی چیز جس پہ ضمیر ملامت کرتا رہتا ہو کیا یہ غلط ہوا تھا یا نہیں ہونا چاہیئے تھا ہاں کبھی کبھار آپ کو فضول میں غصہ آ جاتا ہے یا آپ کو غصہ کسی اور پہ آیا وہ آتا ہے وہ آپ نکال کسی اور پہ دیتے ہیں اور خاص طور پہ آپ ان پر غصہ زیادہ اپنا نکالتے ہیں جو آپ سے درجے میں نیچے ہوں ہمہ تو یہ میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ میں کبھی بھی ایسے انسان کو نہیں ڈانٹوں جو مجھے لگے کہ میرے سے درجے میں نیچے ہے ٹھیک ہے اور میں یا بچارہ کچھ کہنی سکتا کسی وجہ سے ہاں جو بچارہ چپ کر کے میری بات سن لے گا کسی وجہ سے وگر کبھی کچھ ایسا ہوا جو آپ کو ملامت کرتا ہوگا ایسا ہو گیا تھا کبھی ہاں بالکل ہو گیا تھا کبھی ہوتا ہے نا کوئی ڈرائیور کے ساتھ ہو گیا جو فیل ہوتا ہے کہ ہاں میں نے غلط کر دیا تو میں فوراں سے کہہ دیتی ہوں کہ سوری میں نے غلط کر دیا ہاں تو لیکن ایسا ہو جاتا ہے کبھی نہیں کہو گیا ہاں لیکن احساس ہونا بہت ضرور ہے ہاں اصل چیز احساسی ہے احساسی ہے کس رشتے میں سوری کرنا سنیتا زیادہ مشکل ہوتا ہے ای دنگ ہزبنڈ اچھا ہاں کیونکہ آپ لوگ نا دوسرے کتنے کلوز ہوتے نا انا بہت انا بیچ میں آ جاتی ہے ایون بہن بھائی اچھا بہن بھائی آپس میں کتنا لڑتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد نارمل ہو جاتے ہیں لیکن سوری نہیں بولتے ہاں کہ مجھ سے غلطی ہوگی ہاں اور سب سے زیادہ انہی رشتوں کو کا خیال لکھنا ضرور ہے سب کا خیال لکھنا ضرور ہے مگر یہ رشتہ اب ایون میاں بیوی وہ لڑیں گے اور یہ عادت مجھے حسن نے ڈالی ہے اچھا حسن اگر ہماری کبھی ہوئی ہے بحث کسی چیز پہ اور ہم دونوں ناراض ہیں تو حسن آ کے سوری کرتا ہے اور بولتا ہے کہ ہاں اس میں میری یہ والی مسٹیک تھی تو اس کی وجہ سے مجھے بھی عادت پڑی حسن بھائی تو اٹھ دیاں بہن دیاں سوری سنیتا میں بیٹھ جاؤں سوری میں بیٹھ گیا تھا سوری اب میں کھڑا ہو گیا ہوں سوری میں کتنے دیر کھڑا رہا ہوں یار یہ کتنی اچھی بات ہے تم اس کا بھی مزاق اڑا رہا ہوں گل سوری تھی جو آگئی تم نے اپنی بیگم سے سوری کی کبھی آپ نے کبھی کی نہیں سیریس بتاؤ تم نے کبھی بیگم صاحب سے سوری کی کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی بیگم اور میں تم سے معافی مانگتا ہوں یا ایم سوری نہیں میں نے ان کو کہا ہاں میں نے کہا ایم سوری کہن دی کی کیا ہی کی میں کہا ہم سوری سنیتا کوئی ایسا خواب جو آپ کو لگتا ہے کہ یار اب پورا نہیں ہو سکتا اور اس کی ایک کسک رہتی ہو ہاں بلکل ہے جیسے ایکٹنگ جب کر رہی تھی کیونکہ میں موڈلنگ سے آئی تھی اور ایکٹنگ میرا کوئی پیشن نہیں تھا تو مجھے سلطانہ آپا نے ایک ڈراما کہا کرنے کو اور میں نے کر لیا اور مجھے لگا اچھا ہاں صحیح ہے پیسے آ رہے ہیں کر لیتے ہیں تو میں نے کبھی بھی نہ دل لگا کے کام نہیں کیا لیکن اب میں نے ایکٹنگ کو انجوئے کرنا شروع کرتی ہے ٹھیک ہے کیریکٹر بنانا کیریکٹر ہاں اس پر پوری سکرپ بڑھنا اس کی پوری کیفیت کو فیل کرنا ہاں کہ بھی کیا ہے اور مجھے کس طرح سے کرنا چاہیے تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ مجھے یہ پہلے کرنا چاہیے تھا اچھا اس کا فرق یہ ہے چونکہ اب میں وہ مین لیٹ کاریکٹر نہیں کرتی اور میں کاریکٹر کرتی ہوں تو میں چاہتی تھی کہ جس طرح سے آج کل بھڑے اچھے جیسے یومنہ زیدی ہے سبا کمر ہے یوں ڈیفرنٹ گیٹ اپس کے ساتھ ڈیفرنٹ قسم کے کاریکٹرز پلے کرتے ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ شاید شاید کہ اگر میں اس ٹائم پہ بھی اتنی ہی محنت کرتی تو شاید میں اس ٹائم کے رولز ایز مین لیٹ کاریکٹر کر سکتی تھی اوکے یہ بہت ہی امدہ بات ہے کیونکہ یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو ہمیں زندگی میں خدا موقع دے دیتا ہے اور ہم اس کو فار گرانٹیڈ لے کے کرتے چلے جاتے ہیں بعد میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو اور اچھا کر دیتے تو شاید ہماری پوزیشن بھی بہتر ہوتی اس لئے پر آپ بہت ینگ بھی ہوتے ہیں یہ تو مجھے سائیڈ میں ایسی ڈرامے ملتے ہیں تو چلو فارق جب ٹائم ہوتا تو میں ڈراما بھی کر لوگی وہ تو مجھے بات بھی خیال آیا کہ ایک مزید کام سیریس کام ہے اور یہ پورا ہمارا پروفیشن ہے اگر آپ مڑ کے دیکھیں تو آپ کی زندگی کے ہیپیسٹ مومنٹ جب خسن سوری بولتے ہیں بچے پیدا ہوئے تھے ٹھیک ہے وہ خوشی کسی اور خوشی سے کمپیر نہیں اور کون سا ایسا لمحہ ہے جو سب سے زیادہ اداس کر دیتا ہے آپ کو جذباتی کر دیتا ہے زندگی میں سب سے غمگیل لمحہ آپ کی ای ٹھیک وہی ہے جب حسن کٹناپ ہوئے تھے کیونکہ وہی ایک سب سے بڑا میری زندگی میں ایسا لمحہ ہے اور اللہ کرے آگے نہ آئے میں نہیں نہیں اللہ نہ کرے تو ہاں وہی ہے کوئی ایسا واقعہ جو آپ کی خواہش ہو مجھے لگتا آپ یہی کہیں گی یار یہ زندگی سے ڈیلیٹ ہو جائے کیا میں چاہتی ہوں زندگی سے مجھے ٹرائیولنگ کا بہت شاک ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں دنیا کی ہر کنٹری ہر سٹی دیکھوں اور اب تک جتنی ٹرائیولنگ کی آپ نے سب سے زیادہ کون سا شہر پسند ہے ہم دونوں کو حسن اور مجھے تھائیلینڈ بہت پسند ہے لیکن ابھی لاسٹ ہم گئے تھے میکسکو ہم 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 ہوں وہ کلچر ہی ڈیفرنٹ ہے ہاں بہت اچھا لگا ہاں میکسکو والی بات بیچ میں رہ گئی تو کیا تجربہ رہا آپ کا کوئی یونیک ایکشلی وہ ہوا یہ کہ ہم جا رہے تھے رشیا اور رشیا کا پتہ نہیں کیا ہوا ہمارا ویزا نہیں لگا پوٹن مچہ رہا پائے پکا کے انتظار کر دہ رہے نیاریاں رکھیں ہیں ہم نے حلیم پکائی بریانی آپ کے لئے اتنی اچھی بنایتے ہیں نہیں وہ میں نے ان سے کہا تھا مجھے پارسل کر رہے ہیں رشین بریانی ہے لیکن پاکستانی کھانوں کا کوئی مقابلہ نہیں مقابلہ نہیں تو میں نے ان سے کہا میں آؤں گی انشاءاللہ دوبارہ اور میں آپ کو سکھاؤں گی کیسے بناتے ہیں ویسے سمیتا جی رشیا جانے کا تو مجھے بھی بڑا شوق ہے ہاں جی دی وہ مجھے بلکل پتا ہے آپ کو پتا ہے میرا بھی ویزا لو آدم ہمارے یہاں بھی حسن بہت سارا ہے اے ویسے آپ مسانڈرسٹینڈ کر گئی ہیں میں نے تو وہاں سے رشین بلی لے کے آنی تھی ہماری بلیاں بھی بہت اچھی ہیں کبھی آنکھیں کھول کے دیکھیں ہماری بلیاں وہ ناندرے مار جاتی ہیں تو ادھر کی نہیں مارتی ہوں گی ان کے بھی تنا کھول لمبے لمبے ہوتے ہاں لیکن وہ ذرا ہاں ہاں گی لمبی لمبی بھی ہوتے ہیں آپ کو سیڑھی لگا گے یوں منہ دیکھنا پڑے تو میں اچھا ہوں ذرا رشین خرونڈے وجہ میں اچھا آپ وہ میکسکن خوبصورت حسین جگہ اور ہمیں اتنا مزا آیا ہے اتنا وہاں کلچر ہے جی بہت رچ ہے رچ کلچر اور پرانی ان کی بلڈنگ اور کس طرح سے ان لوگ نے اس کو مینٹین کیا ہوا ہے اچھا دیکھیں یہی خوبصورتی ہے جو ہم کہتے ہیں نا کہ بھی فیملی کو اکھٹے ٹریول کرنا چاہیے اگین جو وسائل ہیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں آپ گھر سے نکل کے آپ گلی میں جا سکتے ہیں اکھٹے چلے جائیں گلی میں اور جا سکتے ہیں لاہور سے وہاں چلے جائیں اور ہے جسے کہ بہت بہت شکریہ سنیتا آپ نے شیب لائی thank you for coming بہت بہت شکریہ ناظرین یہ تھا آج کا سبر دست اجازت دیجئے اپنے فیڈبیک سے آگاہ کیجئے گا اللہ حافظ